میرے بچوں اگر آج ہم دیکھ لیں کرکٹ میچ شروع ہوتا ہے ایک طرف ہے وراث کولی اور ہندوستان کی ٹیم ہے دوسری طرف پاکستانی ٹیم ہے پاکستانی ٹیم پوری دنیا کہتی کہ را ٹیلنٹ انبیلیویبل پوٹینچل اور ٹیلنٹ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ جیتے ہوئے میچ ہار جاتے ہو اور دوسری طرف ہندوستان کی باڈی لینگگج تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں ہندوستان مسلسل پاکستان سے آرتا تھا ہندوستان کے بیٹسمن پاکستانی بولرز کو فیس نہیں کر سکتے تھے ہوا یہ کہ ہندوستان کا کور تنگ ٹینگ بیٹھا اور انہیں کہا کہ what we need to do انہیں کہا کہ جی ہم نے اپنے پلیئرز کو ان کی منٹل منٹل اوورال ایبیلیٹیز پہ کام کرنا ہے ان کو منٹلی سٹرانگ کرنا ہے انہوں نے جیف راڈنی مارش اور ڈینس لیلی آسٹریلیا سے دو مندے لیے ایم آر ایف کرکٹ اکیڈمی انڈیا میں بنائی اور بچوں کو اگریشن سکھایا کہ تمہاری باڈی لینگویج تمہارا سیل بلیف فائٹ ٹل دی اینڈ نیور گیو اپ اس طرح محنت کرو یہ وہ تمام خصوصیات تھی یہ تمام کالٹیز تھی وہ مسلمان کی جو آخر تک لڑتا تھا یہ نہیں دیکھتا تھا کہ میں تیم سو تیرہ ہوں اگل ایک ہزار ہیں یہ نہیں سوچتا تھا کہ سامنے دریا ہے اور میں دریا مجھے راستہ دے گا موسیٰ علیہ السلام کی بات آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا یہ جب آپ کا اپنے اوپر یہ سل بلیف ہوگا یعنی مسلمان ایک ذرہ اس چیز کو نوٹ کیجئے کسی کے آگے سر نہیں جھکا ہوگے ایول فورسز کوئی آپ کو ڈس ایلوشن ڈس ٹیک نہیں کرے گا جب آپ کی یہ کمیٹمنٹ ہوگی کہ نہیں انشاءاللہ بیزدللہ میرے رب نے مجھے اہمیت دی ہے میرا کام یہ نہیں کہ میں عدلوں کے گھروں کو اجاروں لوگوں کو انڈرمائن کروں سوشل میڈیا پہ لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کو زلیل اور اسوا کروں لوگوں کے بیچ میں کنفیوشن نہ ہوں معاشرے کو پولرائز کروں فلانی مسجد میں نماز پڑھوں کیونکہ وہ ہاتھ ادھر بانتے ہیں نہیں نہیں ادھر نہیں نماز پڑھنی ادھر پڑھنی ہے جہاں پہ ہاتھ ادھر بانتے ہیں نہیں یہ ہاتھ کھلے کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ داڑی چھوٹی ہے نہیں یہ داڑی بڑی ہے یہ کالا پٹ کا پہنا ہوا ہے یا یہ سفید پٹ کا پہنا ہوا ہے یا یہ گرین پٹ کا پہنا ہوا ہے یہ شلوار اوپر ہے یا نیچے ہے اس کو نماز آتی ہے نہیں آتی میرے بچوں مسلمان اس چکر میں پڑھ گیا دوسری طرف غیر جو اللہ اور اللہ کی رسول کو نہیں مانتے لیکن انسانوں کو عزت دیتے ہیں جب کوئی انسانوں کو عزت دے اور ادھر سے وہ یہ سوچ رکھے کہ میں نے سب کو برابری دینی ہے اور ادھر انسان کا درد ہو چاہے وہ اللہ اور اللہ کی رسول کے نام ماننے والے ہوں تو جائیں ذرا یورپ میں پتہ کریں میرے بچوں آپ پاکستان میں کسی بھی گھر میں کسی بھی چھت پہ کسی بھی پارک میں چلے جائیں ہاتھ میں تھوڑا سا باجرہ یا نٹس لیلے کھڑے ہو جائیں ایک پرند آپ کے پاس نہیں آئے گا یورپ میں کسی ملک میں کھڑے ہو جائیں ہاتھ میں ایسے اپنے ہاتھ میں باجرہ رکھیں نٹس رکھیں کوئی کھانی کی چیز رکھیں خدا گوائے پرندے آپ کیوں پر آکے بیٹھیں گے آپ سے ڈریں گے نہیں کسی پارک میں چلے جائیں وہ چاہے وہ خرگوش ہے چاہے وہ کوئی جانور ہے آپ کے ہاتھ پاس بیٹھے رہیں گے آپ ان پارکس میں چلے جائیں جہاں پہ خونخوار درندے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہیں گے کیا وجہ ہے ایک اور چیز یورپ میں تو بارشیں ہوتی ہیں یورپ میں اتنی بارش ہر وقت بادل ہوتے ہیں ان کی فصلیں پر اکڑیل ان کی فصلیں پکتی ہیں بارش سے ہوا سے ان کی فصل گرتی نہیں ہیں ان کے پاس کیا مکانیزم ہے میں جب گیا میں نے اس پر کام کیا سوچا پوچھا ایکسپلور کیا ایک ایک سے پوچھا اکیس دن جب فصل پکتی ہے وہاں پہ بارش رک جاتی ہے کیوں کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جب بارش برسانی ہو اس وقت نہیں برساتا کیوں کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں ہم آج اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے اس دماغ کو ہم نے اتنا کمزور کر دی ہے کہ ہم اگلے آج کے ایڈوکیشنل سسٹم is based on what ایکومیلیشن آف ویلٹ آج تعلیم کا مقصد کیا تھا محذب بننا تہذیب یافتہ بننا رازق تو اللہ ہے تعلیم اس لیے تھوڑی حاصل کرنی تھی کہ میں انجینئر ڈاکٹر چارٹڈ اکاؤنٹن ماسٹرز پی ایش ڈی ایم فل کرلوں سائیکالوجی میں ماسٹرز کرلوں اور پھر آگے ڈاکٹریٹ کرلوں اور ہر پروفیشنل اور ہر فیلڈ میں جا کے اس لیے کروں کہ میں یونیورسٹی جوائن کرلوں میرے پاس پیسہ ہے نام بنے ردبہ بنے میں کسی ہاسپٹل میں چلا جاؤں یا کسی دنیا کے رناؤن لیول پر کسی ملٹینیشنل کمپنی میں کام کروں that was not the objective کیونکہ اللہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اٹھارہزار مخلوقات میں نے تخلیق کی ہیں سوائے بنی آدم کے سترہزار نو سو نینن میں وہ جو چرند پرند کیڑے مکوڑے جو پروں کے ساتھ ہے بغیر پروں کی ہے جو دو پائے پاؤں چار پائے چھے پائے چاہے وہ محملز ہیں چاہے وہ رینڈنے والے ہیں چاہے وہ چلنے والے ہیں چاہے وہ اڑنے والے ہیں چاہے وہ رگستانوں کے اندر ہیں چاہے سمندروں کے اندر ہیں چاہے وہ سمندروں کے تیہ میں رہتے ہیں اللہ کہتا ہے ان کو میں رزق دیتا ہوں ان کے پاس تو بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں وہ تو یہ نہیں سوچتے کہ کل مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا ان کی نسلیں بھی جاری ہیں ان کو اس رزق بھی دے رہا ہوں اور مسلمان آج تعلیمی نظام elite schools Oxford, Harvard, Eton مو ٹیڑی کر کے انگریزی بول لو بڑی بڑی انگریزی بھی بات کر لو اچھا ڈریس کوڈ پہن لو لوگ آپ سے انسپریشن لے لیتے ہیں جتنی آجزی ہو جتنا بڑا سادگی اختیار کرے لوگ مو پھیرتے ہیں کہ کچھ مجھ سے مانگ نہ لے اب آئیں economic system economic system is again based on accumulation of wealth economic system آج کے دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے قانون صرف غریب کے لیے ہے امیر بڑے بڑے عودوں ردبوں والوں کے ہر کوئی سلام کرتا ہے سلوٹ کرتا ہے ان کا کوئی پوچھتا نہیں ہے ہمیشہ انصاف کی جب بات آتی ہے غریب کو کٹیرے میں کھرا گیا جاتا ہے جو جس کا نزلہ نکل دیں وہ غریب پر نکلتا ہے میند مزدوری کون کرتا ہے مزدور کرتا ہے میسن ترکان عام آدمی سئی architecture آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ مغل ایمپائر ہو مغل architecture ہو چاہے وہ رومن architecture ہو چاہے وہ traditional ہو چاہے وہ آج کا contemporary ہو چاہے وہ futuristic approach کیوں نہ ہو وہ لوگ اس میں عام لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کے کوئی بات ہی نہیں کرتا بات کسی کرتا ہے جس نے اس پہ پیسہ لگایا ہوتا ہے جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے جو اس کا architect ہوتا ہے مووی آتی ہے پرفارم کرتا ہے شارو خان سلمان خان نام شلمان خان اور شارو خان کا ہوتا ہے پیچھے وہ تمام لوگ جو behind the camera behind the screen وہ director وہ تمام لوگ جو اس movie کے لیے responsible ہے ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں تو میرے بچوں ultimate مقصد and objective economic system is again based on accumulation of wealth مقبوضہ کشویر میں کیا ہو رہا ہے دنیا سنی نہیں رہا دنیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا کیوں اگر یورپ کا اور امریکہ کا ایک کتہ اس کو کوئی پتھر مار دے یورپ اور امریکہ میں کوئی کسی level پر کسی کو racist کہہ دے اس کے لیے قانون ہے لیکن دوسری طرف چاہے وہ ایفریکہ میں ہو چاہے وہ third world countries میں ہو چاہے وہ refugees ہو ان کا کوئی پوچھی نہیں رہا ان کی say نہیں ہے اسی طرح third system social system again accumulation of wealth status conscious society اچھی جگہ بیٹی کا رشتہ دو اچھی جگہ بیٹے کے لیے رشتہ کراؤ یہ نہیں پوچھتے کہ اس کے لیے گھر لکھے میری بیٹی خوش رہے گی پیسے والے ہوں گے مجھے عزت ملے گی یہ عزت اللہ نے دینی ہے یا پیسے یا عودو یا ردبو نے دینی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا سے جب کراتے ہیں ان کو کیا دیا جاتا ہے باپ کا کام ہے اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ وہ محذب ہو اس میں اچھائی اور برائی کی تمیز ہو وہ فلسفہ حسین کو سامنے رکھ کے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور مظلوم کے لئے خیر کا ذریعہ بنے آج انسان اور حسلمان گر گئے ہیں کسی کو کوئی زلیل کر رہے ہیں پروانی کسی کے گھر میں ڈکیتی ہو رہی ہے کوئی چھوڑو جی اس کے گھر ہو رہی ہے کوئی ڈرگز استعمال کر رہے ہیں کوئی معاشرے کے لئے ناصور ہے کسی کے گھر میں بزرگ بیٹھے لوگ مو پھیر رہے ہیں یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارا ہونے کا حقین دنیا سے بن گیا ہم جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں امریکہ چلے جاؤ یورپ چلے جاؤ پیس آ جائے عود آ جائے ردب آ جائے سکس شفٹ روڑ آؤں دو بھئی یورپ امریکہ میں میری پروپٹی ہو میرا نام بن جائے انسٹنٹ سیلبریٹی بن جاؤں ایکٹر بن جاؤں پرفارمر بن جاؤں نام مجھے ملے گا عزت ملے گا میرے بچوں اگر یہی چیز ہوتی تو حضرت بلال حبشی کو اللہ وہ عزت نہ دیتا کہ وہ فوت ہوئے شام میں اور اٹھائے جائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرے بچوں یہ دماغ یہ آپ کو اٹھاتا بھی ہے اور گراتا بھی ہے اگر آپ سوچ بڑی نہیں رکھو گے اگر آپ یہ نہیں سوچو گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شادہ بشانہ چلے گی اللہ آپ کے لئے اپرچونٹیز کریئٹ کرے گا جب آپ حق پر ہوں گے جب ادھر سے سٹرونگ ہو گے آپ نے کسی کا حق نہیں مارا ہوگا آپ نے ماں باپ کو عزت دی ہوگی بزرگوں کی دعائیں لیوں گی استادوں کو اپنے روحانی ماں باپ سمجھاؤ گا ہر کسی کو حیاء اور عزت میں پرکہ ہوگا میرے رب کی قسم اللہ سمندروں کو ریکستانوں کو پہاڑوں کو آسمانوں کو آپ کے تابع کر دے گا آج کہا جاتا ہے کہ جی بچے کو ٹائم دے بچہ آپ کا جیسے بھی میری بہن آئی ہے بہت زبردست very impressive I was thoroughly impressed I listened to every word of yours انہوں نے کہا کہ وہ بچی جو چھپ رہتی ہے پیچھے بیٹھتی ہے یا وہ بچہ جو کہ شرارتیں زیادہ کرتا ہے اس کو کلچر کا حصہ دیا جاتا ہے بچوں کو تربیت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ماں کو ذریعہ بنایا پہلے دو سال دودھ اپنا دودھ پھر ماں باپ آج ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کنڈر گارڈن سے پہلے پلے پتہ نہیں تھی دو ڈائی سال کے بچوں کی کراچی میں پہلے سے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں سکول میں وہ بچہ جو نوکروں کے ہاتھوں پلے گا جو ڈرائیور کے چوکیدار کے خدمت گزار کے تو پھر آپ کے ملک میں میرے کیا ہو رہا ہے چائل گرنوگریفی بچے اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں جو بچے ہوسٹلز جاتے ہیں وہ ماں باپ سے دور رہتے ہیں کیوں جب ماں باپ جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انتظار کرتے ہیں کہ ہم بچے ہمیں ٹائم دیں گے بچوں کے لیے باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ انوارمنٹ کے لیے اٹی کیا ہم مائے فادر ڈائیڈ آخری وقت تک رات کے بارہ ساڑے بارہ بجے ہم والدین کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے رات کو شام مغرب کے بعد والد اور والدہ کو دبانا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گیارہ ساڑے گیارہ بارہ بجے کب بچ گئے ہم ٹی وی ایک کمرے میں ہوتا تھا سارے بیٹھتے تھے وہی پہ کھاتے تھے کسی کوئی تھوڑا سا پریشان ہوتا تھا سب اس سے پوچھتے تھے اب سمارٹ فونز کا زمانہ ہے ہر چیز الگ ہو گئی ہے ماں ایک گھر میں رہتے ہوئے باپ کو بیٹی کا نہیں پتا if we unable to realize what our loved ones actually means to us تو پھر ہم اس کو alien environment میں نہیں چھوڑیں گے ہم ساتھ گھنٹے ساڑھے ساتھ گھنٹے چوبیس گھنٹے میں باہر رہتے تھے ہم جب گھر سے نکلتے تھے تو ہمیں آس پاس کے لوگ observe کرتے تھے غلط جگہ تو نہیں جا رہا آج اپنا سگا چچا اپنا سگا مامو بین کو کہتا ہے بھائی کو کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری اوہ جی چھوڑو یہ میری بیٹی کی بات ہے تم کال ہوتے ہو میری گھر میں مداخلت کرتے ہو اب اللہ کیا کہتا ہے جب میں کسی کو عزت دینا چاہوں کسی سے پیار کروں لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہوں درد ڈالتا ہوں لوگ اس کو بچائیں ہم زندگی میں جینے کا صلیقہ کس سے سیکھ رہے ہیں غیر ہمیں بتا رہے ہیں پلیز اپنے روٹ سے انٹیکٹ ہو جائیں اگر واقعی اس ملک کو عظیم سے عظیمت در دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھئے کوئی باہر سے نہیں آئے گا ہم نے خود کھڑے ہونا ہے ہم نے خود کھڑے ہونا ہے آپ کے ماں باب کو عزت باہر کے لوگ نہیں دیں گے آپ نے دینی ہے کسی بیوی کو عزت اس کا شعور اور اس کے گھر والے دے سکتے ہیں کوئی اور نہیں دے سکتا کسی بیٹی پر شفقت کا ہاتھ اور اس کی عزت اور اس کی کیریکٹر بیلڈنگ میں ایک باپ اور ایک ماں اور خاندان کا کلیدی رول ہوتا ہے وہ جو ہمارا سوشل فابرک تھا وہ پپی خالہ تایا تائی چچا مامو دادا دادی نانا نانی ساس سسر وہ جو کزنز وہ جو ہماری بیوٹی تھی وہ آہستہ آہستہ بکھر رہے ہیں پولرائزیشن ہو رہی ہے یہ میرا گھر یہ میرا کمرہ یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی کسی کے بیٹا فوت ہو جائے باپ مر جائے اوہ جی خیرات تو کی تھی لیکن نمک صحیح نہیں تھا چاول صحیح نہیں تھے گوش صحیح نہیں تھا اس سے پوچھو جس کا باپ مر رہا ہوئے آپ کے ان چکروں میں ہو شادی پہ مجھے نہیں بلایا اوہ جی شادی میں اس کو فلانی جگہ بٹھایا ہمیں کھانا صحیح نہیں دیا درد ختم ہو گیا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا اوہ جی اس کے جنازے میں اس نہیں جا رہا ہوں اس کے بزرگ میرے جنازے میں آئے تھے درد کا گیا پلیز اپنے روٹ سے انٹیکٹ رہیں جب آپ اپنے روٹ سے انٹیکٹ رہیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر میرا رب عرش مولا پہ آپ کے اور آپ کے والدین کی کا تذکر اور ذکر کرے گا پھر آپ دنیا کو حیران کریں گے پھر آپ دنیا کو مسمارائز کریں گے پھر آپ کوئی آپ کو ڈو مور نہیں کہے گا کوئی کوئی آپ بیٹی اور بیٹے کو زلیل نہیں کرے گا پھر آپ کو یہ نہیں کہے گا اقوام متحدہ میں آپ کے پرائیم منسٹر کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جو بچی اپنے مرضی سے کپڑے نہیں پہنتی اس کے لئے تو اختیار ہے جو بچی اپنے آپ کو ڈامتی ہے اس کو آپ کپڑے پہننے نہیں دیتے پھر کوئی آپ کو یہ نہیں کہا کہ کشمیر میں آؤ لوگوں کی مدد کرو پھر کسی کو آپ یہ نہیں کہو گے کہ پاکستان کن مرائل سے دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے ستر اسی ازار لوگ ہمارے شہید ہو گئے پھر آپ دنیا کو باور نہیں کرو گے پھر دنیا آپ کی بات سنے گا اور آخر میں اس کوئنڈ اس طرح کرتے ہیں کہ جس گھر کا باپ حلالی ہو اور ماں حیاء والی ہو اس گھر کے اولاد کا تو چھوڑو اس گھر کی چار دیواری کا تو چھوڑو اس گھر کے جانوروں کی بھی لوگ عزت کرتے ہیں لیکن جس گھر کا باپ حرام کھاتا ہو ظالم ہو بد کردار ہو ماں کے پاس اولاد کیلئے ٹائم نہ ہو اس گھر کے شر مہیا کے جنازے نکلتے ہیں یورپ اور امریکہ کوئی عزت مل رہی ہے اور مسلمان دربدر ہے پٹیر ہاؤسز ان آرڈا سٹارٹ بلیویگن یا سیلف انشاءاللہ انسانیت زندہ بات پاکستان پائندہ بات